بس جی صرف ایک عبداللہ بن عمر کا ذکر آتا ہے دیکھئے مجھے اہلہ دیسوں کی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی میں حیران ہوتا ہوں اگر ہنفی سے بات کریں گے اور ہنفی حضرت عمر کا حوالہ دے دے کہ انہوں نے تین طلاقوں کو تین مانا تھا تو اہلہ دیس فوراں اس کو کہے گا تو انہیں کلمہ عمر کا پڑھائے کہ رسول اللہ کا پڑھائے فوراں یہ کہے گا اور جب آپس میں بات ہو تو پتہ نہیں وہ ایمان کہاں چنا جاتا ہے اب تم نے کلمہ عبداللہ بن عمر کا پڑھا ہے یا رسول اللہ کا پڑھا ہے پھر اگر آپ موازنہ بھی کریں ایک طرف رسول اللہ کی بات ایک طرف عبداللہ بن عمر کی بات تو آپ کس کی بات کو اونچا رکھو گے دوسری طرف تو آپ کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے خود حضرت عبداللہ بن عمر ممکن ہے انہوں نے جس جذبے کے تاعت وہ بھی شارہین لکھتے ہیں کہ حج کے موقع پر جب انہوں نے بال وغیرہ کٹوائے تو بال وال کٹوائے تو انہوں نے داری بھی ایک مٹھی رکھ کے جو اس سے اوپر تھی اس کو کٹوائی اور اس کی لوجک یہ پیش کی کہ اللہ نے اس دن سب سے پیاری چیز کی قربانی مانگی ہے حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی دی اور مجھے داری سب سے زیادہ پیاری ہے اور آج جو دنیا میں روزانہ دفتر جانے سے پہلے شیشے کے سامنے کڑا ہو کر سابن لگا کے یوں 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 کر رہا تھا پھر بیگم کو ہاتھ لگا کے دکھاتا ہے یہاں ہاتھ لگا دیکھ کہ تھوڑا تھوڑا بھی کانٹے چوب رہے ہیں پھر وہاں پلیٹ چلاتا ہے یہ اس نیے سے چلا رہا ہے کہ اللہ کو چونکہ داری پسند ہے یا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے میں اللہ کے نام پہ قربان کروں وہ تو بیگم کی خوشنودی کے لیے ایسا کر رہا ہے یا دفتر کے کلیکوں کو کچھ کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے کہاں عبداللہ بن عمر کا جذبہ اور کہاں ان کی گھٹیا سوچ یہ اس کے مواصنہ ہی کیا ہے پھر عبداللہ بن عمر ایسا سوچ بھی نہیں سکتا اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آکر کے کہا حج تمتو کے بارے میں انہوں نے کہا کر سکتا ہے اور وہ بندہ حضرت عمر سے پوچھ کے آیا تھا حضرت عمر نے کہا نہیں کر سکتا تمتو وہ ہوتا ہے آپ یہاں سے احرام باندھ کے جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں پھر آپ احرام کھول لیتے ہیں پھر حج کے دنوں میں پھر آپ احرام باندھتے ہیں تو اس میں ایک سہولت ہو جاتی ہے کہ آپ عمرے کے بعد احرام کی پابندیوں سے ازاد ہو جاتے ہیں حضرت عمر نے کہا تمتو نہیں کر سکتے تو اس بندے نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ تو کہتا ہے تمتو کر سکتے ہو تیرا باپ منع کرتا ہے تیری مانے تیرے باپ کی مانے حضرت عبداللہ بن عمر نے جس کو کہتے ہیں نا داری کٹوا دی انہوں نے کیا جواب دیا اِنَّ شَرِيَةً نَزَلَتْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَمَا نَزَلَتْ عَلَى عَبِی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے میرے باپ پر نازل نہیں ہوئی اہلِ حدیثوں جب جو دعویٰ کرتے ہو اس پر ثابت قدم بھی تو رہو نا یہ تھوڑی ہے بھی جس طرح کا منافع دیکھا فیدہ دیکھا اپنی پسند دیکھی اسی طرح کے ڈھل گئے تو ایسا نہیں رکھو اپنے آپ کو بزج جزاکہ منافع